بدائیوں میں دو معصوموں کی بے رہمی سے ہوئی ہتیا نے کئی طرح کے سوال کھڑے کر دی ہیں جس خوفناک طریقے سے بچوں کو موت کے گھاٹ اتارا گیا اسے آروپی ساجد کے مانسک اور منوویگیانک حالت کا اندازہ لگائے جا سکتا ہے آخر واردات کے وقت ساجد کے دماغ میں کیا چل رہا ہوگا کیا وہ مانسک روپ سے بیمار تھا یا پھر شاند سا دکھنے والا ساجد کے اندر کوئی سائیکو کلر چھپا ہوا تھا جو اس دن ٹرگر کر گیا ہر کسی کے ذہن میں یہ سوال بار بار اٹھ رہے کہ ساجد کو آخر ان معصوم بچوں سے کیا دشمنی تھی کہ اس نے انہیں مار ڈالا آروپی کا بچوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بھی نہیں تھا منوویگیانکوں کا ماننا ہے کہ صرف اینگر ایشیو کو لے کر اس واردات کو نہیں دیکھا جا سکتا آروپی کی عمر محض بائیس سال کے آس پاس بتائی جا رہی اور اس کا کوئی کرمینل ریکارڈ بھی نہیں ہے اس اس پی آلوپ پیدرشی سے بتایا گیا کہ جاوید سے پوشتاج کے دوران پتا چلا ہے کہ ساجد مانسک روپ سے بیمار تھا اس وجہ سے وہ اکثر اگریسیو بھی ہو جائے کرتا تھا وہیں محلے والوں کے مطابق وہ شاند پروریتی کا شخص تھا اس کی کبھی کسی سے لڑائی نہیں ہونا ہی اس کا کسی کے ساتھ بھی من مٹاو تھا وہیں پریجنوں کے مطابق ساجد کا درگاہ پر علاج چل رہا تھا ساتھ ہی پریجنوں نے یہ بھی بتایا کہ بچپن سے ہی وہ غسل پروریتی کا ہوا کرتا تھا ایسے میں بڑا سوال یہ بھی پیدا ہو رہا ہے کہ نوجوانوں کے دماغ میں ایسا کیا چلتا ہے کہ وہ کسی کی بھی جان بینا کچھ سوچے سمجھے لے لیتے ہیں اس معاملے پر ساکیٹوس کا کہنا ہے کہ یہ ایک گمبیر بات ہے اور اس پر دھیان دینے کی ضرورت ہے جیسا کہ اس کے پریجنوں کا کہنا ہے کہ اچھا ہوا اسے انکاؤنٹر میں مار لیا گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ لمبے سمجھ سے اس کے ساتھ کچھ ایسا ہو رہا تھا جس کے وجہ سے وہ اپنے غصے پر قابو نہیں کر پا رہا تھا غصے میں بہرہمی سے قد کر دینے کا یہ ایک خطرناک معاملہ تھا ساکیٹوس یہ بھی کہتے ہیں کہ آج کل یواؤں کا مائن کئی باتوں سے بہت جلدی پرابہت ہو جاتا ہے پھر وہ ان چیزوں کو آسمانے کی سوچتے ہیں بہت طرح کی سوچنائیں الگ الگ سوچ سے آتی رہتی ہیں غلط جانکاریوں سے بھی یواؤں پرابہت ہو جاتے ہیں جیسے کہ بلیک میجک جلدی امیر بننے کا اپنا پھر اس طرح کی جانکاریوں کو اپنے ٹیمپر کے ساتھ ملا کر وارداتوں کو انجام دیتے ہیں کشورہ وستہ میں غصیل ہونا عام بات ہے پرانے زمانے میں بھی لوگوں کو غصہ آیا کرتا تھا پر اس وقت لوگوں میں زیادہ جانکاری بھی نہیں ہوتی تھی اور گالی کلوج کر اپنی بھڑاس نکال لیا کر دیتے لیکن آج کے یواؤں الگ الگ طریقوں سے اپنے غصے کو ظاہر کرتے ہیں اور کئی بار خوفنا قدم اٹھا لیتے ہیں کیونکہ ان کے پاس اپنے غصے کو دکھانے کا کوئی سورس نہیں ہے آج کے یواؤں کو پتا نہیں ہے کہ وہ اپنے غصے کو کئی طریقے سے ایکسپرس کر سکتے ہیں غصے کے وجہ بھی ہمارے سماج میں بہت ساری ہیں جیسے کہ نوکری، غریبی، ایڈیوکیشن کی کمی، سوشل انفلینس کرائم شوز کو بھی زیادہ دیکھنا اور کرائم کنٹنس کو پڑھنا ان وجہوں سے بھی غصہ دن پر دن یواؤں میں بڑھتا جا رہا ہے سائیکیٹرز کا نصار، اینگر ایشو اور منٹل ہیلتھ پر کھل کر باتشت کرنے کی ضرورت ہے صرف کتابوں میں ہی نہیں بلکہ ماتا پتا کے ساتھ ٹیچر کی بھی ڈیوٹی بنتی ہے کہ بچوں میں بڑھتے اینگر ایشوز کو سمجھ کر انہیں ٹھیک کرنے کی کوشش کریں بھگوان کو یاد کرنے کے لیے کمیٹی میں ہم جابرن کرواتے ہیں اس کے علاوہ اور بھی طرح کی الگ الگ اتیویدیاں آئیو جد کی جا سکتے ہیں لیکن اینگر ایشو پر اس پرہا کے کارکرم یا سنگوشتی نہیں ہوتی ہے اگر ہم ان مددوں پر بھی سنگوشتیاں کریں تو کافی حد تک چیزوں کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے سائیکیٹرز نے آگے یہ بھی بتائے کہ ہمیں سب کو بلا کر اس ٹاپک پر بات کرنے کی ضرورت ہے تب ہی صحیح اور سٹیک جانکاری لوگوں تک پہنچ سکے گی اس کے لیے بڑے سر پر کسی کو کام کرنے کی ضرورت ہے جب تک ان باتوں کو ہم کمیٹی میں ڈسکس نہیں کریں گے تب تک یہ پرہاوی نہیں ہوگا ماتا پتہ کو بھی یہ سیکھنا اور سمجھنا چاہیے کہ اگر بچہ غصے میں ہے تو اسے کیسے سمجھائیں بچے نہیں جانتے ہیں کہ وہ اپنے اینگر کو کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں کیونکہ سکھانے والے کو ہی نہیں پتہ ہوتا کہ اس کے غصے کو کیسے کنٹرول کیا جائے اس لئے ان باتوں پر کوئی باتچیت نہیں ہوتی سمار میں ایسے باتچیت اور ڈسکشنز کی بہت ضرورت ہے بچوں کو اگر غصہ آ رہا ہے یا وہ کسی پریشانی سے جوج رہے تو اس کی ذمہ داری ان کے پیرنٹس کے بنتی ہے ہمیں اس کی ذمہ داری لینی چاہیے صرف یہ کہہ دینا کہ آج کل کے بچے نہیں سمجھتے اس سے بات نہیں بنے گی کیونکہ جو چیز آپ اپنے بچے کو نہیں سکھا پائے تو کیسے ان سے امید کر سکتے ہیں کہ وہ ان چیزوں سے خود ہی نپڑ جائے گا